السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو تین تیس قدیم دار العلوم کے نظریات امت مسلمہ کو متحد رکھنے کے تھے دعوتی کام اور اس کا صلو الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد دیوبند کے قیام کا مقصد سن اٹھارہ سو ستاون کے ہنگاموں میں ناکامی کے بعد مدرسے دار العلوم کی بنیاد رکھی گئی تاکہ لوگوں کو جمع ہونے اور دعیانہ تربیت پانے کے لئے جگہ مؤسر ہو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی صاحب رحمت اللہ لے فرماتے تھے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمت اللہ لے جو اس وقت دار العلوم کے نائب محتمیم ہوتے تھے وہ فرماتے تھے حضرت قاسم صاحب نانوت رحمت اللہ لے نے کیا اس مدرسے کو درس و تدریس تعلیم و تعلم کے لئے قائم کیا تھا مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا جہاں تک میں جانتا ہوں سن ستاون کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا تاکہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ سن ستاون کی ناکامی کی تلافی کی جائے دار العلوم دیوبن کا مسلک دار العلوم دیوبن اس سواد عاظم میں پھیلی ہوئی امت مسلمہ کے مدارس کا ایک جز ہے نہ کہ کل اور مسلک دار العلوم دیوبن کی بنیادی تشدد و تحقق کے بجائے تسامح اور تعویلات پر قائم ہیں اور اس کے اکابلین نے صحیح حدیث میں ایک ایسی شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں جو صاف ستری اور بہتی درگزر کرنے والی ہے اسی نظریہ کی بنیاد پر دار العلوم دیوبن کے مسلک کی ترتیب چلی آ رہی تھی اور اس نرمی اور رفق کی برکت سے یہ مسلک دیوبن سارے مسالک پر چھا گیا لوگ جوک درجوک نانوتی گنگوہی نظریات اسلام کو اپنانے والے بن گئے دار العلوم کے اسی تسامح اور تعویلاتی رویے نے اس وقت کے دیگر مکتب فکر کے محرکات اور رجحانات کو پنپنے کا موقع نہیں دیا مثلا سر سید صاحب دار العلوم ہی وہ پنہگاہ تھی کہ جس میں سر سید صاحب جیسے لوگ بھی کہ جن کے عقائد اور فلسفے اور مورن اسلام کی دعویداری کے باوجود حضرت نانوتی کے صاحبزادے سر سید صاحب کو دار العلوم میں تدریسی خدمات سے نواز دہیں اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہ تم اپنے نظریات کی تشہیر تبلیغ کیے بغیر ہماری درسگاہ میں تعلیمی خدمات انجام دے سکتے ہو اور ایک عرصے تک سر سید صاحب تعلیمی خدمات انجام دیتے رہے باوجود اس کے کہ اس وقت کے دیگر عقابر علماء نے سر سید صاحب پر بدعقیدہ اور گمراہ ہونے کے فتوے بھی جاری فرما چکے تھے نمبر دو احمد رزا خان صاحب مسلک بریلویت کے بانی مولانا احمد رزا خان صاحب کے خلاف کثیر تعداد میں عقابرین نے گمراہ اور مشرق اور ملت اسلامیہ سے خارج ہونے تک کے فتوے دئے مگر عقابرین دار العلوم نے اس فرقے کو اور اس کے بانی کو کبھی بھی مسلک اہل سنت والجماعت سے خارج قرار نہیں دیا یہاں تک کہ ان کے وقار کو بھی بہار رکھا حالانکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ اس رزا خانی فرقے نے دار العلوم کے کسی بزرگ کو نہیں بخشا بلکہ سب پر کفر کا فتوہ لگایا دیکھے بریلوی فرقے کی کتاب خسام الحرمین پرویزی فرقہ منکر الحدیث اس فرقے کے بانی نے احادیث نبوی کا سرے سے انکار کر دیا اس کے بانی غلام احمد پرویز نے احادیث نبوی کو عوص اور بیکار ثابت کرنے میں درجن و کتابیں لکھ دی اکابری نے دیوبند اللہ ان کی قبروں کو منور فرما یہ سوچ کر کہ سارے کالیجز اور یونیو سٹیز کے طلبہ پرویزی سے متاثر ہیں اس لیے پرویزیت کو اہل سنت والجماعت کے مسلق سے خارج نہیں کیا اور فرمایا کہ ہم اتنی بڑی تعداد کو امت مسلمہ سے جدا کرنے کا گناہ ہرگز نہیں کر سکتے نمبر تین جماعت اسلامی وغیرہ کی اسلام کے نام پر کھلی رہنائیوں اور بے ذابطگیوں کو بھی برداشت کیا جس طرح دعوت اور تبلیغ والے کشادہ دیلی کے ساتھ ہر ایک کو اپنے سے قریب کر لیتے ہیں کسی کو ملت سے خارج نہیں کرتے نانوتی اور گنگوہی دار العلوم بھی اسی مزاج کے ساتھ دینی خدمات انجام دیتا رہا جس کی وجہ سے سارے عالم کے دینی مدارس اور مراکس پر دار العلوم کی چھاپ بیٹھ گئی نمبر چار سیاسی طور پر پر پرانے دار العلوم کے اکابرین کے سامنے ہمیشہ کانگریسی غیر کانگریسی لیگی غیر لیگی جھگڑے لگے رہتے تھے مگر اکابرین دار العلوم نے اسی تسامو اور تعویلائی نظریات کی برکت سے ان سیاسی دھڑوں کو بھی اپنے سے الہدہ نہیں کیا یعنی پرانے دار العلوم کی تاریخ میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ دار العلوم اور اس کے اکابرین نے کسی سیاسی اور مذہبی بنیاد پر کسی فرد یا جماعت کو اہل سنت والجماعت سے خارج کیا ہو مگر دار العلوم کے حصے بقرے ہونے کے بعد سے دار العلوم کے اکابرین کی نظریات میں خلل واقع ہو گیا اب تو ہر چھوٹی بڑی بات پر فتوہ داغ دیا جاتا ہے مسلق اور مذہب سے خارج کر دیا جاتا ہے کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کی جاتی ملت اسلامیہ کے مفادات کے وجہ دار العلوم کے مفادات کو ترجیح دی جاتی ارباب حل و عقد سے سوال ہم نے اوپر چار اہم شخصیتوں اور جماعتوں اور ان کے عقائد اور نظریات کو اور ان کے ساتھ قدیم دار العلوم کے فیازانہ سلوک کا ذکر کیا تھا اب آئیے اور امیر تبلیغ مولانا سعاد صاحب کے ساتھ موجودہ ارباب دار العلوم کا سلوک ملاحظہ فرمائیے سر سید احمد خان سر سید صاحب احمد رزا خان صاحب غلام احمد پرویزی مودودی صاحب باوجود اس کے کہ مذکورہ بالا چاروں ہستیوں سے سبھی واقف ہیں مگر اس وقت دار العلوم کے عقابر ان نے کسی کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کیا اب مولانا سعاد صاحب کو مذکورہ بالا چاروں شخصیتوں سے اور ان کی تحریکوں سے معازنہ کر کے اللہ کے واسطے اپنی رائے کا اظہار فرمائیں کہ جب سر سید احمد رزا خان غلام احمد پرویز اور مودودیت کو جب اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کیا گیا تو کیا مولانا سعاد صاحب اور ان کی تبلیغی جماعت کو اہل سنت والجماعت سے خارج ہونے کا فتوہ دے دینا جائز اور مشروع مانا جائے گا کیا وہ لوگ مولانا سعاد صاحب سے اور ان چاروں کی جماعتیں سر سیدیت بریلویت پرویزیت مودودیت تبلیغی جماعت سے بہتر ہیں قدیم دار العلم دیوبن نے کبھی کسی کو ملت سے خارج نہیں کیا یہ اس کا طرح امتیاز رہا ہے دنیا بھر کے مدارس اور علماء نے فتوہ بازی کے ذریعے کتنے ہی علماء اور ان کی جماعتوں کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیا ملاحظہ ہو مصر مراکش تیونز حجاز وغیرہ کے مدارس اور مفتیان اکرام کے احوال اور فتوے ہم نے ایک تحقیقی جائزہ آپ قارعین اور سامعین کے سامنے رکھ دیا ہے اب آپ کے ذمہ ہے کہ دار العلم کے ترتیب فتوہ اور نظریات کو قدیم دار العلم کے نہج پر لے آنے کی کوشش کریں ابھی چند دنوں میں بنگلہ دیش کا وفق دار العلم آ رہا ہے یہی جاننے کے لیے مولانا سعید صاحب کے بارے میں مفتیان دار العلم کا کیا نظریہ ہے اور کیا فتوہ ہے اس وقت دار العلم کے قدیم اور جدید نظریات اور مفتیان اکرام کے طور اور طریقوں کا پتہ چل جائے گا تاکہ مسلمان یہ جان لے کہ مفتیان اکرام نظریات نانوتی اور گنگوہی کے حامل ہے یا پھر اپنی طرف سے کوئی نئے نظریات گھڑ لیے ہیں خیر سے خیر ہی اُبھرتا ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کو قبول فرماتے ہیں تو اس چیز کو اپنے بندوں کے لئے باعث رحمت بنا دیتے ہیں اور جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں وہ چیز سب کے لیے عجیرن آفت اور مصیبت بن جاتی ہے گزشتہ سال کے مفتی ابو القاسم صاحب مزلہو کے نظریات اور فتوے جانبداری پر مشتمل تھے اس لئے سارا سال بنگلہ دیش والوں نے مدشانی اور مصیبتیں جھیلتے رہے اب اس سال کے فتوے اور نظریات اگر نانوتی اور گنگوہی ترس کے ہوں گے تو پھر خیر ضرور ظاہر ہوگا ورنہ پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے رائیون کا قضیہ رائیون مرکز میں مجلس ہوئی عوام نتیجے کے انتظار میں کہتے ہیں کہ مرکز ہی پر پڑے رہیں گے جب تک کہ مفتیان اکرام نتیجہ نہ سنا دے عوام کی ڈیمانڈ ہے فہیم ندیم سلیم وغیرہ دس بارہ ساتھی جو غیر قانونی طور پر مرکز رائیون اور وہاں کے انتظامی امور پر قبضہ کیے ہوئے ہیں انہیں مرکز سے نکالو مرکز رائیون مرکز نظام الدین کی برانچ ہے اس لئے مرکز رائیون کی دعوت و تبلیق کے سارے امور اصل مرکز نظام الدین کے طرز پر انجام دیے جائے اور یہ ایسی بات بھی نہیں کہ یہ مطالبہ کرنے والے گنتی کے چند لوگ ہیں یہ لوگ تو ملک کے اٹھنوے فیصدی سے بھی زیادہ لوگ ہیں اور ان کے مقابل جو قبضہ کیے ہوئے لوگ ہیں ان کی تعداد ہاتھ کی انگلیوں پر گینی جا سکتی ہے ارباب حل و عقد چاہتے تو آج ہی رائیون میں فیصلہ سنا دیتے مگر قبضہ مافیہ نے ان بزرگوں سے چھوڑ بولا اور دھوکے میں رکھا امیر اور مرکزی پر شرائط مگر بعض لوگ تقرور امیر و خلیفہ کے حوالے سے ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا کتاب اللہ میں تو نام و نشان نہیں البتہ پیش کرنے والے انہیں اللہ کی شرط کی طرح پکا قرار دیتے ہیں شرائط کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا اللہ کی کتاب میں پتا نہیں جو شرط اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ باطل ہے اگرچہ ایسی سو شرطیں بھی ہوں اللہ ہی کا حکم حق ہے اور اللہ ہی کی شرط پکی ہے شرائط کی شرط مولانا سعاد صاحب امارت سے دستبردار ہو جائے نمبر دو پانچ فیصل ہو نمبر تین فیصل فیصلہ دو تیائی اکثریت کے اعتبار سے کرے تنبی یہ تینوں شرائط غیر اسلامی ہیں ایک مسلمن کیسے انہیں قبول کر سکتا ہے اس لئے رائیون مرکز کے فیصلہ کرنے والے منصف صاحب صرف مرکز نظام الدین ہی جائیں اور مولانا سعاد صاحب سے ملے اور تفصیلی بات کریں تاکہ ساری باتیں سامنے آجائے اللہ تعالی ہمیشہر صدر کی نعمت سے نوازے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين